اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ نَسَلِّلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام دوستو بھائیو بزرگو میری ماں بہنو بیٹیو جہاں بھی ہم یہ تحریر لکھی پڑھتے ہیں خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ہم سمل جاتے ہیں بھی دیکھا جا رہا ہے دیکھا جا رہا ہے اللہ مجھے اور آپ کو دن اور رات میں دیکھ رہا ہے اس سے ڈرتے ہی نہیں کیمرے کی آنکھ سے ڈرتے ہیں صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے سفر میں ہیں راستے میں بھوک لگی بہر کا کھانا بیٹھے کھانا لگے تو انہوں نے ایک چرواہے کو دیکھا سخت گرمیوں میں بکریاں چرا رہا ہے تو انہوں نے اس کو بھی کہا آپ بھی ہمارے دسترخان پہ آکے کھانا کھالیں تو چرواہے نے آگے سے کہا حضرت میرا روزہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتنی سخت گرمی میں تو نے نفلی روزہ رکھا ہے اس نے کہا میں اللہ کی رضا کیلئے رکھا ہے میں اللہ کے دسترخان پہ بیٹھنا چاہتا ہوں اللہ نے کہا حشر کے دن جب کہے گا کہاں ہمیں میرے بندے جو سخت گرمیوں میں بھوک پیاز برساش کیا کرتے تھے انہوں نے میری رضا کیلئے روزہ رکھے آج میرے دسترخان پہ آجیں روزہ افتار کریں کہاں میں اللہ کے دسترخان پہ بیٹھ کے روزہ افتار کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متاثر ہوئے اب انہوں نے ان کو عزمانے کے لئے کہا کہ بھئی اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری ہمیں دے دو اور پیسے لے لو اور اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بیڑیا کھا گیا ہم کہاں مل کے اس کو زبا کرتے ہیں ہم تمہیں گوشت بھی دیتے ہیں گھر لے کے بچوں کے ساتھ جا پکوا کے کھا لینا تو اس ریوڑ کے مالک نے کہا حضرت یہ تو ٹھیک ہے میرا ریوڑ کا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن مقاہدہ کا مالک تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میرے عزیزو یہ میری اور آپ کی سوچ کہاں چلے گی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے دیا ان کو نہیں پتا یہ کون ہے یہ مدینہ تشریف لے کر گئے ریوڑ کے مالک جو تھا اس کو بلایا اسے ساری بکریاں خرید دیں اس کے غلام کو بھی خریدا اور پھر اس کو بلایا اس کو ساری ریوڑ بھی دے دیا بکریوں کا اس کو بھی ازاد کر دیا اب آپ اور دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آت کو عادت مبارک تھی آت کو گشت کیا کرتے تھے گشت کرتے کرتے گلی میں گئے تو گھر میں سے آوازیاں آ رہی ہیں ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی جہاں دودھ میں پانی بلا لے ہمارے بھی دین پھر جائیں تو بیٹی نے آگے اسی کہا ماں اگر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چل گیا تو پتا کیا ہوگا اماں نے کہا اس وقت امیر المومنین حضرت عمر کون سا دیکھ رہے ہیں تو بیٹی نے کہا ماں امیر المومنین حضرت عمر تو نہیں دیکھ رہے اللہ ہمارا تو دیکھ رہے ہے اس کو کیا جواب دیں گے حضرت عمر یہ سن کے چلے گئے صبح انہوں نے اسی گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ بجوایا کہا مجھے ایسی ہی بہو کی ضرورت تھی تو میرے عزیزو پھر اس لڑی سے آگے جا کے امہ بن عبدالعزی رحمت اللہ علیہ وسلم جیسے انسان پیدا ہوئے میرے عزیزو ہر وقت دیکھا کرو میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے سن بھی رہا ہے اور ایک دن مجھے اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے کیے کا حساب دینا ہے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کی حدوں پہ آج ہو اللہ مجھے بھی آپ کو امان کا عالی درجہ عطا فرمائے وآخرتانہ الحمدللہ رب العالمین